سواگت ہے آپ کا اورچان ویلوکس میں آج آپ کے ساتھ چھوٹی سی ڈسکشن کریں گے اور وہ ڈسکشن ہے کوویڈ کو لے کے اور کوویڈ کیوں ضروری ہمارے لیے اس کے اوپر بات کریں گے تو ویڈیو لمبا ہو سکتا ہے بٹ ہماری ہلپ ہماری ہلپ کے لیے ویڈیو اچھا ہے اور کچھ چیزیں ہمیں سیکھنے کو مل سکتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے کوویڈ کو لے کے کوویڈ 19 کو لے کے یہ کیوں ضروری ہے ویکسین لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے کون سی لگانی چاہیے ویکسین لگانے سے ہوتا کیا ہے رومل لوگوں میں کیا کیا فیل آئی وہ ساری چیزیں ہمیں آج ڈسکشن کرنے والے ہیں اور میں امید کرتا ہوں سبھی ویڈیو اچھا لگے گا تو آپ چینل کو سبسکرائب کمنٹ اور شیئر کر سکتے ہیں تو چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں فرسٹلی کوویڈ 19 جو آج جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں وہ منظر ہم نے 2020 میں بھی دیکھا اور آج ہم 2021 میں چل رہے ہیں تو 2021 میں بھی وہ ہی ہے تو 2020 میں ہم بیرے تھے مرے نہیں تھے اور 2020 میں ہم آج مر رہے ہیں تو یہ کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہمیں کیا کرنا چاہیے ہماری فیملی بچوں کے ساتھ کیسے سرو کریں یا کیسے آگے چلیں تو وہ ساری چیزیں ہم آج آپ سے ڈسکشن کریں گے اور خاص کر ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جتنے بھی میرے سبسکرائب یا دوست یا ویور جو بھی ہیں وہ ان چیزوں کو ہمیشہ سوچیں اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے دماغ میں سوچیں کہ یار ہم کر کیا رہے ہیں تو جب 2020 میں یہی مارچ کا مہنہ تھا مجھے ابھی بیادے مارچ کا مہنہ تھا تو ہم بہت اس ٹائم دہ رہے تھے میں خود جب لاک ڈاؤن لگا تھا تو میں ایک ون ویک تک میں شاید اپنے بیڈروم سے بہا نہیں نکلا تھا کہ آخر کار یہ بلا ہے کیا دیرے دیرے یہ وقت نکلتا گیا وقت نکلتے نکلتے جب ہم سپٹمبر یا اکتوبر میں پہنچے تو ہم اس چیز کو بلکل بھول گئے کہ کوویڈ نام بھی تھا کوئی اور ہم نے بلکل ہی بھول چکے ہم اس میں میں بھی شامل مجھے بھی لگا کہ نہیں کوویڈ ایک تھا وہ چلا گیا بات ختم ہو گئی مگر دیسمبر کے بعد دیرے 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 پھر وہی سال وہی جیسے ہی دوہزار اکیس آیا اور وہی مہنے مارچ اور اپریل میں آج ہمارے چاہے میرے گھر سے ہو یا چاہے کسی بھی بھائی کے گھر سے ہو ڈیتھیں ہونا شروع ہو گئی چاہے اس میں ہمارے بزرگ ڈیتھ ہو رہے ہیں چاہے ہمارے بچے پازیٹیو آ رہے ہیں ہماری فیملی ہیں یا ہماری بھینیں جو بھی پازیٹیو آ رہے ہیں تو آخر کار یہ ہوا کیوں تو ہوا اس لیے مجھے لگا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں مجھے لگا کہ ہم نے لا پروائی کی ہم نے ہر جگہ لا پروائی کی ایک تو ہم نے فرسٹلی دوہزار بیس میں اس کو سیریس لی آئے گئی اگر کچھ پرسنٹ لوگوں نے سیریس لی آئے تو وہ بھی بعد میں دھیرے دھیرے آکے جب نومبر یا دسمبر میں یا سیپٹمبر اکتوبر میں آئے تو ان کو لگا کہ یہ ختم ہو چکا بٹ یہ ختم نہیں تھا یہ ہمارے لیے پھر موت کا کارن بن کے آنے والا تھا اچھا یہاں تک بات آگئی کہ ہم دوہزار بیس سے لے کے دوہزار اکیس اپریل تک آج کیا کنڈیشن سیکنڈ یہ ہے کہ ہم نے اس پہ کیا 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 ہم نے ویکسینیشن کروائی کیا ہم ویکسینیشن سے ڈرتے رہے کیا لوگوں نے جو باتیں بولی ہم ان کو دھیان میں رکھے ویکسینیشن نہیں کروائی تو یہ ساری چیزیں اگر میں جمعوں کی بات کروں تو جب سٹارٹ میں جب کوڑ ویکسین کی بات چل رہی تھی جب آئی تھی تو لوگ ڈرے ہوئے تھے لوگ اس لئے ڈرے ہوئے تھے کہ نہیں جی یہ پین فول ہے اس سے فیور زیادہ رہتا ہے یہ آنے والے یہ نامرد بنا دے گا بہت قسم قسم کے جو الزامیں لوگوں نے لگا دیرے 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 جمعوں ڈویجن میں تھوڑا سا یہ ڈر جب میرے ماں باپ نے یا میرے بہن بھائی نے یا کسی نے بھی انہوں نے جب یہ چیز لگوائی تو ان کو تھوڑا سا بھروسہ ہوا کہ نہیں ویکسینیشن سے کچھ نہیں ہوتا اگر بات کریں گے ڈویجن کشمیر کی تو کشمیر میں بھی اپنے اپنے رومر ہے کشمیر میں جب میرے یار دوستیں جب ان سے بات کر کیونیشن کیوں نہیں ہو رہی یار لوگ کیوں نہیں کر رہے ہو آپ لوگ یا اپنے بزرگوں کو کیوں نہیں بھیجے تو ان کے ایک ہی کہنا ہے کہ یہ چھے مینے کے بعد تو مار دے گی آج ویکسین لگے گی چھے مینے کے بعد آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی پہلا رومر سیکنڈ کہ جو بھی ویکسین کو لگائے گا وہ بچے پیدا نہیں کر سکتا جو عورت یا جو لڑکی یا جو بچہ اس کو لگائے گا تو اس کو بچے نہیں ہو سکتے تو یہ کئی کسب کے لوگوں نے رومر بنایا تھے تو یہ رومر تھے یہ رومر تھے آج کی ڈیٹ میں اگر آپ کنڈیشن دیکھو گے آج کی ڈیٹ میں تیل ڈیٹ اگر آج آپ کو ویکسین جہاں پہ ہسپیٹلوں میں جہاں پہ ویکسین ہوتی ہے اگر آج آپ کی ڈیٹ دیکھو گے تو وہاں پہ کیا ہے وہاں پہ لوگ لڑ رہے ہیں آج کہ مجھے ویکسین کر دو میرا نمبر پہلے تھا آپ نے میرا دارکارباد میں کی تو یہ چینج اگر دوہزار بیس میں آیا ہوتا اگر یہ سوچ جو آج دوہزار اپریل کے مہنے میں اگر یہ سوچ لوگوں کو آ رہی ہے کہ اب ہماری موت کلیر ہو رہی ہے ہماری موت پکی ہے کہ کوویڈ سے ہو رہی ہے تو تب جا کے لوگ کیا کر رہے ہیں آج ویکسین کرنے کے لئے جا اگر یہی سوچ ہم نے دوہزار بیس میں رکھی ہوتی دوہزار بیس سے لے کے نومبر یا دسمبر جو اب جب سے ویکسین ہمارے پاس پہنچتی ہے اس کے بعد اگر ہم نے ویکسینیشن کرانا شروع کیا ہوتا تو ہم کچھ حد تک کچھ حد تک مجھے میرا جو سوچنا ہے کچھ حد تک ہم بج سکتے تھے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ویکسینیشن کرائیے مت شک کیجئے اس پہ آ اگر آپ اس پہ شک کرو گے تو آپ اپنی لائپ پہ شک کرو گے آپ اپنے بچوں کو دھوکھا دو گے آپ اپنی فیملی کو دھوکھا دو گے تو میں ہاتھ جوڑ کے سبی ویور سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز ویکسینیشن جتنی بھی ہو سکتی ہے جتنے بھی آپ کے گھر میں فیملی ہے چاچا ہے دادا ہے جو بزرگ ہیں ان کو لگائیے بچے اگر بچوں کو اگر گورنمنٹ ایسی گائیڈ لائن نکالتی ہے کہ ابھی تو اٹھارہ کے اٹھارہ سے اوپر ہونے والی فرسٹ اپریل سے یا فرسٹ میہ سے سوری تو اگر جیسے بھی گورنمنٹ جو گائیڈ لائن لیتی تو اس کے ریلیٹڈ آئی ویکسینیشن کرائیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ یہ میں نے خود ویکسینیشن کروا رکھی ہے کوئی شیلڈ میں نے دونوں ڈوز لے رکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہاں یہ ضروری نہیں کہ آپ کو فیور آئے یہ ضروری نہیں کہ مجھے فیور آئے سیکنڈ کو بھی آئے گا تھرڈ کو بھی آئے گا ایسا کچھ بھی نہیں مجھے فیور ہوا تھا تھری ڈیز بٹ وہ فیور نورمل ہے اتنا بھی نہیں کہ ہم سیننکہ مر جائیں گے میں نہیں مرا ہوں میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں ابھی سیکنڈ ڈوز جب میں نے تھرٹی ڈیز کے بعد لیا تھا تو مجھے فیور بھی نہیں آیا تو یہ جو رومر ہوتے ہیں ان پہ رومر کی وجہ سے آپ مت ڈڑھئے گا میں سبھی یو ویور سے سبھی سبسکرائیور سے یا سب جو بھی مجھے دیکھنے والا ہے میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز آپ ویکسین کرائیے اور ساتھ میں ایک چیز ہو جو بھی گورنمنٹ گائیڈ لائن اس کو لاگ ڈاؤن پر لے کے دیتی ہے یا جو پبلش کرتی ہے وہ ہمیں رسپیکٹیو طریقے سے ان کو فالو کرنا چاہیے امرجنسی ہو سکتی ہے ہر کوئی جو بھی آپ مان لو آپ کا بھائی یا آپ کا بیٹا یا آپ کا چاچا یا آپ کا تایا وہ ہی ڈیوٹیوں پر کھڑے ہیں چاہے ہلتھ دپارٹمنٹ میں ہو چاہے بیلٹ فورس میں ہو چاہے کہیں بھی ہو جو اس ڈیوٹی میں مہاماری میں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کوپریٹ کرنا ایک ہر سٹیزن کا کام ہے کیونکہ یہ تو ہے نہیں کہ اگر میں میرے گھر میں یہ بماری نہیں آگیا آپ کے گھر میں نے تو یہ ہمیں کوپریٹ کرنا پڑے گا اور کوپریٹ اپنے لیے ہی کرنا پڑے گا جب ہم کوپریٹ کریں گے تو یہ چیز رکے گی اور رکنے کے بعد ہم سیپ ہو سکتے ہیں تو سبھی دیکھنے والوں سے سننے والوں سے میں ہار جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کی رومرز پہ مجھ جائیے ویکسین ویکسینیشن کروئے اپنے گھر میں جتنے بزرگ ہیں آپ کے جو بھی ایج کے ریلیٹر ہیں پچھتالیس والے ہیں یا سٹھ والے ہیں یا جو بھی گورنمنٹ نے گائیڈ لائن دی ہے اور ویکسینیشن ضرور کرائیے ایسا کچھ نہیں ہوگا اس پہ میں خود ویکسین کروا کے بیٹھا ہوں اور آپ بھی اس کو کروا سکتے ہو اور اپنے گھر اور پریوار کو سیف رکھ سکتے ہو تو آپ سے بات کرنے کا یہی مقصد تھا کہ ویکسینیشن کے بارے میں جو رومر چلا ہم نے اس پہ بات کی کیا کیا ہوا کیسے ہوا یہ بماری دوزار بیس میں کینسی تھی اکیس میں کیسی ہے اور آنے والا فیوچر کیسے ہوگا وہ ہمیں پتہ نہیں بٹ ایک وقت ہم بھی چاہتے کہ باقی کنٹریو کی طرح ہم بھی کوویڈ فری ہو جائے اور میں امید کروں گا کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہوگا تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے اور چینل کو سبسکرائر کر سکتے تب تک لئے شکریہ